اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستان آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوری سینگ والوں کے لئے کیسے رہے گا آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل یعنی کہ ایری سے برج سنگا یعنی بھرگو تک اور آپ کو پتائیں گے کہ اس دوران ان کی شادشیتہ زندگی کیسے رہے گی ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے ان کے گھرلوں معاملات کیسے رہیں گے اور اگر وہ محبت میں ہیں تو محبت کے معاملات کیسے رہیں گے ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی اور اگر وہ سٹوڈنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے اور اگر وہ جوپ کرتے ہیں تو اس دوران کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے دوستوں یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی سٹوڈیو میں ٹیڈیل سے بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا ہے اور دوستو اور آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے مزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے پتن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئے اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں تو برج حمل والوں نظر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ اس دوران کافی مصروف رہیں گے گھرلو معاملات میں بھی اور کیلیل کی معاملات میں بھی آپ اس دوران کافی مصروف دکھائی دیتے ہیں اور اس دوران آپ کسی ویہم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے بھیمائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب رہیں اور اس دوران آپ کے نیم بھی کافی ڈسٹرپ رہ سکتی ہے اور اس دوران آپ کافی جلد بازی کا شکار بھی رہیں گے تو کچھ شکریں کہ جلد بازی کی وجہ سے اپنے معاملات کو خراب نہ کر دیں اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے مٹ کی ہفتہ کی میٹ میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہیں انہوں نے نظر آرہیں یہ زوران آپ کافی پور سکون رہیں گے اور زوران آپ کی کروڑی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اسے برج حمل والے جو کہ بیروزگار ہیں ہو سکتا ہے کہ زوران ان کو کوئی اچھی اپریچنٹی مل جائے جوب کے حوالے سے ہفتہ کا میٹ ان کے لیے اچھا رہے گا اور اسے برج حمل والے جو کہ آرڈی جوب کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے جوب میں ان کو کوئی پروموشن مل جائے اور زوران ان کو جوب میں بھی اپریسیشن مل سکتی ہے ان کی باس کی طرف سے ان کے کام کو سراہ جائے گا ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ بچوں کے طرف کافی توجہ دیں گے اس زوران آپ کی تشنے کی بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس زوران آپ کو آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس زوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اسے برج حمل بارے جو کے محبت میں ہیں تو محبت کے زوران معاملات کافی بہتر رہیں گے اس زوران ان کے محبت کے معاملات میں ان کے لیے کافی آسانیہ رہیں گی تو برج حمل والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ پہتے ہیں کہ اب اللہ پاپ کا صفاتی رنگ یا اللہ یا قیم روزانہ 156 مرتبہ پڑھیں اور اول و اخر 11 مرتبہ درودی پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاپ آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلے رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے تو برج حمل والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو پر لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسپی جگلہ زولی سین ہے وہ ہے برج سور یعنی کہ ٹوروس تو برج سور والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے مالی معاملات کافی بہتریں گے آپ اس دوران فائننشلی کافی سٹرونگ رہیں گے اس دوران کاروباری معاملات میں آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس دوران آپ دوسروں سے اپنے کام آسانی سے لے سکیں گے آپ کے لگے لہجے میں اس دوران کافی نرمی رہے گی آپ کے انداز میں اس دوران شائشتی کی رہے گی آپ کے راستے میں جو حیل رکاوٹی تھی وہ اپنی کوششوں سے اس دوران آپ دور کر سکیں گے اور اس دوران آپ کی رشیزاروں کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے اور اپنی رشیزاریوں کو اس دوران آپ بکو بھی نباتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں ہفتے کے ملٹ کی تو ہفتے کے ملٹ میں آپ کافی مصروف رہیں گے اور اس دوران آپ کافی محنت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دوران آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں اس دوران آپ کی نیم بھی کافی ڈسٹراب رہے گی آپ کافی بے سکونی فیل کریں گے اپنے اندر آپ کافی تھکن محسوس کریں گے اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی اچھا فیل کریں گے آپ کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا اور ہفتے کے آخر میں آپ اپنی بزرگوں کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ گھر کی تزین و عرائش میں بھی کافی ٹائم سپینڈ کریں اور آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے اور ایسے برج سور والے جو کہ بھی رزگار ہیں تو ان کے لئے بھی ذرا اچھی خبریں ان کو اچھی جوب بھی ملسکتی ہے ان کو جوب کے لئے نئی نئی اپورچنیٹیز ملیں گی اور آپ کی اس طرح فیوچر کی راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو برج سور والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مانیم رزانہ ایک سو ایک سٹھ مرتبہ پڑھیں اور اب الاخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو برج سوار والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکرات رکھیں آپ صدقہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سکوش عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رفتے ہیں جاتے رہے تھے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بلئے گا دوستوں اس لسمی جگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی کی جاملہ ہے تو برج جوزہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے صحت کے معاملات کافی بہتر رہیں گے کافی دنوں سے آپ کی طیبیت میں جو خرابی چل رہی تھی آپ کسی بیماری کے شکار تھے تو انشاءاللہ تالہ اس دوران آپ صحتیاب رہیں گے اور اس دوران آپ کو لائف پارٹر کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظراری ہے اور اس دوران آپ کافی حوصلہ مند بھی رہیں گے رشیداروں کے ساتھ آپ کی زندگی کے اہم معاملات زیر بحث بھی آئیں گے اور اس دوران آپ کی انکم پھر بڑھ سکتی ہے اور مالی طور پر اس دوران آپ کافی مستحکم رہیں گے اور اس دوران آپ کوئی شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہیں اور ایسے برج جوزہ والے چوکے غیر شرشد ہیں تو اس دوران ان کی شادی کے معاملات بھی تیار پاسکتے ہیں ہم بات کریں ہفتے کے مٹ کی تو ہفتے کے مٹ میں بھی آپ کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ فینشلی اس دوران بھی کافی اسٹرانگ رہیں گے اور کہیں سے آپ کو انویسمنٹ میں پروفٹ ملتا ہوا بھی نظر آ رہے اگر آپ کہیں پہ کوئی انویسمنٹ کہنا چاہیے تھے تو اس دوران آپ کے لئے انویسمنٹ کافی بہتر رہے گی اور آپ کو آپ کے رشیداروں سے پہacun فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس دوران آپ خوش پراغی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اگر آپ کے کوئی براستی معاملات چکے رہے تھے تو اس دوران براستی معاملات بھی آپ کے کافی بہتے رہیں گے اور آپ کی حق میں رہیں گے سبجھو دعوالوں اور ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی مصروف رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس دوران کسی آپ اندرونو ملک سفر پر جائیں اور اگر آپ کہیں دونہ ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے کاربار کے حوالے سے یا جاپ کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے اس دوران آپ کے بیرونہ ملک سفر میں تاخیر نظر آ رہی ہے اور ہفتے کے آخر میں آپ کے نین بھی کافی ڈسٹرب رہے گی اور اگر آپ کے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کچھ خراب تھے تو اس دوران تعلقات میں کافی بہتر نظر آ رہی ہے اور آپ اس دوران اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو برج جوزہ والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نہ ہوں یا اللہ ہو یا قدوس ہو تو زنہ ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں اور اب اگر آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو بججزہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکرات رکھیں آپ زیادہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ احتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو پر لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھی لے گا دوستوں اس اسمی جگلہ زویڑک سین ہے وہ ہے پورجے سرطان یعنی کی کینسر تو پورجے سرطان والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ اپنے اندر کافی تنہائی فیل کریں گے اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی بڑھتے ہو کے نظر آ رہے اور اس دوران آپ اپنے اندر ایسا فیل کریں گے کہ کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا آپ کے سیزاروں میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا فیل کریں گے لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران کوئی چیز بھی گھم ہو جائے اور آپ کے کرز کے معاملات بھی کرز اتارنے کے حوالے سے بھی آپ کے لئے کافی پریشانی ہے اور آپ کافی زیادہ بیچینی فیل کریں گے اور آپ کے قانونی معاملات بھی اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور اس دوران آپ کے گھرلوں معاملات پر کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کے لائف پارٹل کی صحیحت بھی کچھ خراب ہو جائے اور اس دوران آپ کا کوئی بہت پیارا آپ کا کوئی بہت قریبی بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے اور ایسے بوجر سلطان والے جوак کے جرب کرتے ہیں تو جرب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم ان کے لئے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہا ان کی جوپ کو اس دوران کافی خطر ہے تو قشش کریں کہ کام کے دوران ان کو جو بھی اسائیمنٹ بھی لیں جو بھی کام کریں اس کو خوش اسلوی سے کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے ملٹ کی تو ہفتے کے ملٹ میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ بیمار تھے تو آپ صحتیاب ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کافی خوصلہ مند رہیں گے اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کے اخراجات میں بھی اس دوران کافی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیندین کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی رشیداروں کے طرف سے یا آپ کی دوستوں کے طرف سے آپ کو منافع ملتا ہوئے نظر آ رہے ہیں ہفتے کے آخر میں آپ مالک طور پر کافی سٹرانگ رہیں گے آپ کو کہیں سے پیر رقم ملتی ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ زوران آپ کہیں ہوتلنگ بھی کریں اور اپنے گھر باروں کے ساتھ اس زوران آپ کافی کالٹری ٹیم گزاریں گے اور آپ کی جو معاملات مقاوت کا شکار تھے اور اس زوران آپ سمجھداری کے ساتھ ان کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی ہوشیاری آپ کی اکلمندی کی وجہ سے وہ معاملات دوبارہ سے چل پڑیں گے تو برج سلطان والوں حالات کی نظیب بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاپ کا صفاتی نام یا اللہ یا سمیم روزانہ ایک سو اسی مرتبہ پڑھیں اور ابوالآخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلودی پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو برج سلطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدقہ خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سک کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چلل کو سبسکرائب کرنا نہ دھولئے گا دوستوں اس لسمی جگلہ زورک سین ہے وہ ہے برج آسد ان کے لیو تو برج آسد باروں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی دیلینا خواہش تھی کوئی آپ کی پرانی خواہش تھی جو کافی ٹائم سے آپ سوچ رہے تھے کہ پوری ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ علیہ السوران آپ کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر بہت خوشی محسوس کریں گے آپ اپنے اندر ایک شادمانی محسوس کریں گے آپ اس دوران بہت اچھا فیل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کا بچوں کے ساتھ بھی رابطہ بہت اچھا رہے اور بچوں کے معاملات میں آپ کافی انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے آپ ان کے تعلیم کی حوالے سے کافی سوچ بیچار کریں گے اور اسے برج آسد والے جو کی محبت میں تو اس دوران ان کے محبت کی معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے اور اس دوران آپ کسی تقریف میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اسے برج آسد والے جو کی کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی اس دوران کافی اچھی خمریں اور جو بجیست والے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی حوالے سے بھی ان کے لئے کافی اچھا ٹائم رہے گا اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کے بہن بھائی آپ کے رشتدار اس دوران آپ کی کافی سپورٹ کرتے بھی نظرہ رہیں اور آپ کی طرف سے بھی ان کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور آپ کو ان کا خیال رکھیں گے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کی صحت کچھ خراب رہ سکتی ہے اور آپ اپنی بیماری پر کافی خرچہ کرتا ہوئی نظر آ رہے اور ہو سکتا ہے کہ زوران آپ کے گھر میں بھی بھی بیمار ہو بس اس طرح کوشش کریں کہ اپنے پھروں معاملات کو بہتر رکھیں اپنی ریلیشنشپ کو ملٹین رکھیں لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں تو آپ کے لئے بہتر رہیں اور زوران آپ کو کافی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ زوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کاروباری معاملات میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر میں تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہیں زوران آپ کے کاروباری معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران آپ کافی اچھے اچھے فیصلے کریں گے اور اس دوران آپ کی آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس دوران آپ کوئی خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو برجی آسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا نافی ہو روزانہ دو سو ایک مرتبہ پڑھیں اور بلو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلودی پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ پاک آپ کی حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے تو برجی آسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھیں آپ سیدہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمامنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا دوستوں اس لسپ میں جو اگلہ زوری سائم ہے وہ ہے برجی سنگلا یعنی کہ برگو تو برجی سنگلا والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو کہ بے روزگار تھے تو انشاءالتاللہ اس لران ان کو بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آ رہے جوب کے حوالے سے ان کو کچھ اچھی اپریچنیٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی اور جیسی جوب بھی آپ تلاش ملتے ہو سکتا ہے کہ اس لران آپ کو ویسی ہی جوب مل جائے اور اسے برجی سنگلا والے جو کہ آل ریڈی جوب کرتے ہیں تو ان کے جوب کے معاملات بھی اس لران کافی بہتر ہیں گے ان کی انویسمنٹ کے معاملات بھی اس لران کافی بہتر نظر آ رہے اگر وہ اس لران کہیں پھر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس لران کریں کیونکہ اس لران ان کو انویسمنٹ سے پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس لران کسی مشہور کسی اہم شخصیت سے ملقات بھی ہو اور اس لران آپ بھی ہنو معاملات میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو اس لران فائدی ملتی بھی نظر آ رہے اور آپ بھی اس لران گھر کے حوالے سے گھر کی تزیون اور عرائش کے حوالے سے بھی کافی خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو سکتا ہے کہ اس لران آپ گھر کے لئے کوئی مہنگی چیز بھی خریدیں اور ہو سکتا ہے کہ زوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کے لی جائیں تو برجے سملہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے ملت کی تو ہفتے کے ملت میں بھی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہفتے کے ملت میں آپ اپنے سورسز سے فائد لیتے ہوئے نظر آ رہے اور دوسروں کے لئے اپنے اثر اور سب کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے جس کی وجہ سے آپ کے دوست آپ ترشزار آپ سے کافی خوش رہیں گے اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہے اور اس لران آپ کافی تنہائی فیل کریں گے آپ ایسا فیل کریں گے کہ کوئی آپ کو سکوٹ نہیں کر رہا آپ کوئی نظر انداز کر رہا ہے اور آپ کے معاملات میں بھی اس لران رکاوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہے اور اس لران آپ کا خرچہ بھی کافی زارہ بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس لران آپ کو کوئی قریبی آپ کو پرشتدار یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی قریبی دوست آپ سے کوئی شرقم طلب کرے اور آپ سے انکار نہیں ہو سکے گا اور وہ رقم بعد میں آپ کو واپس ملتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ کافی بہچیں اور فل کریں گے اور آپ کے ساتھ اس لران کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فراڈ ہونے کا بھی اندیشہ ہے آپ کوشش کریں کہ بہت احتیاط کریں اور اپنے معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں اور کانونی معاملات بھی اس لران آپ کے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے تو کوشش کریں کہ اس لران اپنی صحت کا بھی خیال لکھیں کیونکہ اس لران آپ کے صحت میں کچھ خراب ہو سکتی ہے تو پرجے سولہ والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چیئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مقدم روزانہ 184 مرتبہ پڑھیں اور اب والو آخر 1111 مرتبہ ترود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیالات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے تو بجیسندہ والوں میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھیں آپ صدا خوشحال کریں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دون فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھ دیں چاہتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چلر کو سبسکرائب کرنا مت بھی لے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی بھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شہداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اتنے برج کے بارے میں جان سکیں اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ باق سے دواحی کے اللہ باق آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ باق آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ